اسلام علیکم اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں شکریہ جس روز سے صدرہ گھر آئی تھی اس روز سے میرا شوہر مجھے خود کھانا دیتا میں کھانا کھاتے ہی سو جاتی اور ساری رات ایک مرتبہ بھی آنکھ نہ کھلتی صدرہ کے آنے سے پہلے میرے شوہر کا روئیہ یاد کرتی اور اب کا روئیہ دیکھتی لگتا تھا لیکن میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جو میری بات کو ثابت کرتا پھر ایک رات شوہر کھانا لائیا تو میں نے کھانا کھانے کا ناٹک کر کے سونے کا ناٹک کیا تاکہ راز جان سکو میں اپنے مستر پر تھی رات اچانک کان کھلی تو میرا شوہر کمرے میں موجود نہیں تھا مجھے حیرت ہوئی تو شوہر کو دیکھنے کمرے سے نکل پڑی میں شوہر کو کچھنے میں دیکھنے جا رہی تھی کہ اچانک سے صدرہ کی کمرے پر نظر پڑی تو میرے رونگتے کھڑے ہو گئے میرا شوہر صدرہ کے سر پر کھڑا تھا مجھے اپنے شوہر پر پہلے دن سے ہی شک تھا میرا شوہر رنگین مزاج تھا تب ہی وہ ہر خوبصورت لڑکی پر نظر رکھتا تھا اب تو یہ روز کا معمول ہو گیا تھا ایک رات میں نے راز جاننے کے لیے صدرہ کی کمرے میں خفیہ کیمرہ لگا دیا لیکن اگلی صبح میں نے جیسے ہی صدرہ کی کمرے میں جا کر دیکھا تو میرا شوہر صدرہ کے ساتھ عجیب حرکات کر رہا تھا کبھی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا تو کبھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے کیونکہ میں اپنے شوہر پر بہت بھروسہ کرتی تھی مگر اس نے میرا بھروسہ کھو دیا تھا اپنے شوہر کی یہ حرکات مجھے گہرے دکھ میں مبتلا کر رہی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا کچھ بھی کر سکتا ہے حالانکہ صدرہ ایک معصوم بچی تھی آنکھوں سے اندھی اور حالات کی ستائی ہوئی تھی لیکن اس شخص نے ایسا کرتے کچھ بھی نہ سوچا تھا کہ وہ ایک بچی ہے اس سے پہلے بھی ایک بار میں نے اپنے شوہر کو صدرہ کے ساتھ غیر ضروری طور پر بے تکلف ہوتے دیکھا تھا حالانکہ وہ بچی تو اسے پیار سمجھتی تھی اور خوش ہوتی تھی جبکہ مجھے اپنے شوہر کی اس کے ساتھ یہ بے تکلفی اچھی نہ لگتی تھی میرا شوہر راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کے کمرے میں جاتا جبکہ ایسا کسی بھی موقع پر وہ پکڑا جاتا تو بجائے شرمندہ ہونے کے یہی کہتا کہ میں تو با صدرہ سے گزر رہا تھا اور واپس ہی آ رہا تھا لیکن میں عجیب نظروں سے اسے دیکھتی رہ جاتی تھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے اس سے پوچھوں حالانکہ جب میں نے صدرہ کو اس گھر میں لے کے آئی تھی تو میرے شوہر اور ساس نے بہت مخالفت کی تھی انہیں ہی چاہتے تھے کہ صدرہ یہاں آتی لیکن اس لڑکی کے نصیب اسے یہاں لے آئے یا پھر میری بری قسمت مجھے اس وقت پر رونا آ رہا تھا جب میں شادی کر کے شوہر کے گھر آئی تھی ہر طرف خوشی آئی تھی شادی کی اپنے کمرے میں بیٹھی میں بھی اپنے آنے والے وقت کا سوچ کے بہت خوش ہو رہی تھی ہوتی بھی کیوں نہ آخر تین سال کی محنت کے بعد میری پسند کی شادی ہو رہی تھی میرا شوہر بہت خوبصورت تھا وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا وہ اتنا امیر نہیں تھا مگر لوگ بہت شریف تھے مگر میرے گھر والے میری شادی وہاں نہیں کرنا چاہتے تھے امہ کا خواب تھا کہ وہ اپنے بھائی کے گھر میرا رشتہ کر دیں مگر میں تو اکرم سے ہی شادی کروانا چاہتی تھی ہم دونوں کی ملاقات ایک دکان پر ہوئی تھی میں بھی کچھ کتابیں خریدنے کے لیے دکان پر گئی تھی وہاں پر ہی اکرم بھی کتابیں خریدنے آیا ہوگا تھا پہلی مرتبہ میری اس سے ملاقات ہوئی تھی جب ہمارے گھر والوں کو ہماری پسندیلگی کا علم ہوا تو میری امہ نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی اکرم سے نہیں ملوں گی میں نے اس بات پر گھر پر بہت واویلہ مچایا مگر میری امہ نے میری ایک بھی نہ سنی اور مجھے گھر پر بٹھا لیا مگر میں نے بھی ٹھان رکھی تھی کہ میں اکرم کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی اببہ نے تھکھار کر اکرم کے بارے میں پتہ لگوایا تو وہ ایک عباش قسم کا آدمی نکلا اببہ نے آ کر مجھے بتایا تھا مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوا کیونکہ اس کی شخصیت سے کہیں سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ایسا انسان ہوگا مجھے اببہ کی بات پر یقین نہ آیا میں اکلوتی بیٹی تھی اسی لئے امہ اببہ کی لادلی تھی امہ اببہ چاہتے تھے کہ میں کبھی بھی کسی تکلیف میں نہ رہوں اسی وجہ سے اببہ نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر مجھے سمجھ نہیں آیا تین سال کی انتھک محنت کے بعد آخر کار میں نے اببہ کو اس رشتے کے لیے منا ہی لیا اببہ مجھ سے خفا تھے ان کا کہنا تھا کہ اگر میں یہاں پر شادی کروں گی تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا میں بھی مان گئی کیونکہ مجھے تو اپنی محبت مل رہی تھی مجھے اور کیا چاہیے تھا دھوم دام سے شادی ہوئی میں اپنے سسرال گئی تو وہاں میرا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا سب مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آ رہے تھے میرا شوہر تو مجھ پر واری صدقے جا رہا تھا شادی کی رات میرے شوہر نے مجھ سے اظہار محبت کیا اور کہنے لگا میں تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں میں بھی خوش ہو گئی کہ میرے سارے وہم دور ہو گئے تھے اببہ کو جب معلوم ہوتا کہ مجھے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے تو یقیناً ان کی بھی ناراضگی مجھ سے ختم ہو جاتی وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے تین مہینے ہو چکے تھے ہماری شادی کو ان تین مہینوں میں میرے شوہر نے مجھے دنیا کی ہر خوشی لا کر دی تین مہینے کا وقت گزر چکا تھا اب تو میری ساس باتوں ہی باتوں میں مجھے خوش خبری دینے کا کہتی پہلے پہل تو میں نے ان کو مسکرا کر نظر انداز کر دیا کہ اس پہ میرا تو کوئی زور نہیں تھا مگر آہستہ آہستہ میری ساس نے مجھ پر زور ڈالنا شروع کر دیا وہ بات بے بات میرے شوہر سے کہتی کہ اگر یہ اولاد نہیں دے سکتی تو تم دوسری شادی کر لو میں تو پہلے ہی تمہیں کہتی تھی ایسی لڑکیاں کسی کے قابل نہیں ہوتی ساس کے الفاظ میرے کانوں میں سیسا کی طرح انڈھیلے جا رہے تھے شوہر کھانا کھانے میں مصروف تھا اور چہرے کے ذاوئے ایسے تھے جیسے اس سے کوئی فرق نہیں نہ پڑ رہا ہو میں نے چونکر شوہر کی طرف دیکھا کہ شاید وہ مجھے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے حوصلہ دیں بگر اس نے ایسا کچھ نہ کیا میری آنکھوں میں آنسوں آنے لگے مجھے اکرم سے ایسی امید نہیں تھی مجھے تو لگتا تھا کہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے وہ اور اس کے لیے اولاد کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا مگر میری سوچ غلط تھی میں غلط سوچتی تھی ابھی تو تین مہینے ہی گزرے تھے تو گھر کے یہ حالات ہو گئے تھے شوہر اب مجھ پر دھیان زیادہ نہیں دیتا تھا راتوں کو دیر سے گھر آتا میں ہر وقت پریشان رہتی تھی ایسے ہی پریشانی میں چھ مہینے گزر گئے میری ساس میرے شوہر کا دوسرا رشتہ دیکھنے لگ گئی اور شوہر بھی خاموشی سے جیسے ان کی اممہ کہتی ویسے ہی کر رہا تھا مجھے اپنے شوہر پر اکثر اوقات بہت غصہ آتا وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا اس کا مطلب تھا جو ابا کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے ایک روز میں اپنے شوہر سے بات کرنے کی غرض سے ان کے کمرے میں گئی مگر یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی جب وہ کسی پر فون پر باتے کر رہے تھے اور باتے کرنے کے انداز سے ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی لڑکی سے باتے کر رہے ہیں مجھے ایک دم سے دھچکہ لگا مجھے امید نہیں تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے لیکن وہ اور نہ جانے کیا کچھ کر چکا تھا اب تو مجھے اس سے کسی بھی بات کی توقع کر لینی چاہیے تھی شوہر نے مجھے دیکھتے ہی اپنا فون بند کر دیا اس کی اس حرکت میں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر میں نے اسے اس بات کا علم ہونے نہ دیا کہ میں اس کی سچائی جان چکی ہوں میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کب سے لڑکیوں سے رابطے میں ہیں کیا وہ مجھ سے اتنے ہی بدگمان ہو گئے تھے کہ اب وہ مجھے چھوڑ کر دوسری لڑکیوں سے باتے کرتے میری اممہ ہمیشہ مجھے ایک بات کہتی تھی کہ شوہر سرہانے کا سانپ ہوتا ہے وقت آنے پر وہ کبھی بھی ڈس لیتا ہے اس لئے ہمیشہ شوہر پر آنکھیں بند کر کر بھروسہ مت کرنا مگر میں اپنی اممہ اببہ کی باتوں کو ہمیشہ جھٹلاتی رہی اور شاید مجھے اسی بات کی سزا مل رہی تھی وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا میری شادی کو سال ہونے کو آیا تھا مگر اس پورے سال میں میں نے بہت تکلیفیں جھیلی اممہ اببہ کو تو مجھ سے مو ہی مول لیا تھا اور پھر میں ان کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر کس مو سے جاتی اور ان کو کس طرح سے بتاتی کہ ان کی کہیں ہوئی باتیں بلکل سچ ثابت ہو رہی ہیں مجھے اپنے شوہر پر بہت شک تھا اب تو مجھے اپنے شوہر سے کچھ کچھ نفرت بھی ہونے لگی تھی ایک روز میں افسردگی سے گھر سے باہر نکل گئی شام کا وقت تھا سردیوں کی آمد آمد تھی اس لیے تھنڈی ہوا چل رہی تھی جو مجھے اور میرے دماغ کو پرسکون کر رہی تھی میں چلتے چلتے گھر کے قریبی پارک میں جا کر بیٹھ گئی وہاں پر بچے کھیل رہے تھے میرا بھی دل بھارا آیا کہ کاش آج میرے بچے ہوتے تو میرا بھی گھر بس جاتا میں نے سن رکھا تھا کہ عورت کے پاؤں اپنے سسرال میں تب ہی مضبوط ہوتے ہیں جب اس کے گھر اولاد ہوتی ہے لیکن جلد ہی یہ حقیقت بھی غلط ثابت ہوئی تب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ نہیں بچوں سے سسرال میں عورت کے پاؤں مضبوط نہیں ہوتے بلکہ نصیبوں سے مضبوط ہوتے ہیں میں نے کئی عورتوں کو بغیر اولاد کے بھی ساری ساری زندگی اپنے سسرال میں راج کرتے ہوئے دیکھا تھا اور کچھ ایسی عورتیں بھی دیکھی تھی جن کو خدا نے اولاد کی نعمر سے نوازا اور نہ صرف اولاد کی نعمر سے نوازا بلکہ پھر بھی وہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی میں ہر وقت اللہ سے دعا کو رہتی تھی پریشان رہتی اس روز بھی میں پارک میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک میرے اببہ کا مجھے فون آیا میں ایک دم حیران ہو گئی کچھ وقت کے لیے تو میرا جسم کپ کپانے لگا جس ہاتھ میں فون پکڑا ہوگا تھا وہ ہاتھ بھی کام رہا تھا مجھے تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طریقے سے اببہ کا فون اٹھاؤں مجھے اببہ سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا نہ جانے انہوں نے مجھے کیا کہنا تھا اب تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے فون اٹھاتے ہی مجھے تانے دینے لگیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تو تمہیں ہر راستہ دکھایا تھا مگر تمہیں تو تمہارا شوہر ہی بہتر لگ رہا تھا جبکہ باپ نہیں تمہاری تو آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے پہلے تو دل کیا کہ میں فون ہی نہ اٹھاؤں مگر پھر مجبورا میں نے فون اٹھاتے ہی گان کو لگایا دوسری طرف بلکل خاموشی تھی مگر تھوڑی دیر گزری جب میں نے اببہ کو سلام کیا اببہ نے سلام کا جواب دیے بغیر مجھے کہا کہ تمہاری فپو کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اگر دل مانے تو اس کی مئیت پر آ جانا اتنا کہتے ہی اببہ نے فون بند کر دیا میری فپو کی بیٹی میری بہترین سہیلی تھی ہم دونوں کا بچپن سے بہت پیار تھا اس کی موت نے مجھے ایک دفعہ ہلا کر رکھ دیا تھا مجھے یار تھا کہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو نابینا تھی اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا اس کا باپ بھی نشہ کرتا تھا مجھے اپنی فپو کی بیٹی کے لیے بہت دکھ ہوا اور اس کی بیٹی پر ترس بھی آیا نہ جانے اس کی بیٹی کے نصیب کیا تھے خدا نے اگر میری قزن کو اولاد دی تھی تب اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی خوشیاں ہی دیکھ لیتی میں نے اپنی ساس کو بتایا اور پھر میں اپنی فپو کی بیٹی کی میت پر چلی گئی میرا شوہر میرے ساتھ نہیں گیا تھا میں ایک سال کے بعد اپنے گھر والوں کو مل رہی تھی امہ کے گلے لگتے میں فورٹ فورٹ کر رونے لگ گئی اور حسرت بری نگاہوں سے اببہ کو دیکھ رہی تھی جو مجھ سے مو موڑے کھڑے تھے میں نے آسو صاف کرتے ہوئے لمبا سانس کھینچا وہاں پر تو جیسے قیامت کا سما تھا ابھی مجھے وہاں آئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک سے میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا میں وہاں پر اکرم کو دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئی وہ میرے پاس آیا اور کہا رو مت مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم روتی ہو میں حیران تھی اس کے بدلے رویے کو دیکھ کر وہ ایک دم بدل گیا تھا پہلے جیسا پیار محبت کرنے والا مگر مجھے اس پر غصہ بھی تھا کہ پورا سال اس نے جس طرح مجھے تکلیف میں رکھا ایک دن میں وہ تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتا تھا تب ہی میں نے غصے سے مو مول لیا میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے میرے غصے کا کوئی اثر لیا یا نہیں مگر میں اسے ابھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی رات کے وقت چنازہ تھا چنازہ ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے میں ابھی گھر میں آنے کی تیاری پکڑ رہی تھی جب اچانک سے میری کزن کے گھر میں اس کی ساس نے واویلہ مچا دیا اور کہنے لگی اب اس کی اندھی اولاد کو میں نہیں رکھوں گی کیا میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی ان لوگوں نے اسے سمجھا بجا کر بیٹی کو اس کے پاس ہی رکھ دیا ہم سب اپنے اپنے گھر میں آ گئے تھے مگر مجھے اس بچی کی فکر ستائے جاتی نہ جانے اس بچی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہو ادھر سے کمرے کی حد تک میرا شوہر مجھ سے بہت اچھے سے بات کرتا مگر کمرے کے باہر ایسی انجان ہو جاتا جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو مجھے اب سمجھ آنے لگ گئی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے وہ مجھے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ ابھی بھی مجھ سے متنی محبت کرتا ہے مگر اصل میں وہ بالکل بدل چکا تھا ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ہمیں خبر مل گئی کہ میری کزن کا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں رہا رشے کی حالت میں کسی کار ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی ہمیں پھر سے ادھر جانا پڑا میری کزن کی بیٹی چودہ سال کی تھی جوان اور خوبصورت تھی اب تو میری کزن کی ساس نے رو رو کر پورا گھر آسمان پر اٹھا لیا تھا اور بار بار ایک ہی بات کہتی کہ یہ ماں بیٹی منحوس ہیں میرے بیٹے کو ہی کھا گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لوگ اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہیں کبھی میری کزن کی ساس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس بچی کا بال پکڑ کر اس کو گھر سے نکال دیا آس پاس کے لوگوں نے اسے روکنے کی پوری کوشش کی مگر وہ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی میں جلدی سے اس بچی کے پاس گئی جو دروازے کے پاس کھڑی دروازے کا سہارا لیے وہ سلسل رو رہی تھی میں اس کے پاس جا کر اس سے بولی کہ میں آپ کی خالہ ہوں پریشان مرتھوں اب آپ بے گھر نہیں ہو اب میرے ساتھ جاؤ میرے گھر کھڑے کھڑے نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا میں تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے سسرال میں کتنی دیر تک ہوں پھر اس بچی کی ذمہ داری مگر میں نے سب کچھ خدا کے سپرد کر دیا اور اسے دعا کی کہ اللہ میرے راستے کو آسان کرے اور پھر میرے لیے واقعی راستے کھل گئے میں اس بچی کو لے کر گھر چلی گئی پہلے تو میری ساس نے وویلہ مچایا مگر جب میں نے اپنی عقل کا سکھا اس کے سامنے پھینکا تو وہ اکتم بدل گی اور کہنے لگی ٹھیک ہے میں بچی کو اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہوں جب میں نے اسے بتایا کہ یہ بچی اکلوتی ہے اس کے ماں باپ کی ساری جائداد اسی کے نام پر ہے تو بھی میری ساس کی آنکھیں چمک اٹھیں میں تو ان کی لالچ پر حیران رہ گئی تھی میں اس بچی کو اپنے ساتھ رکھنے لگی میرا شوہر بھی اب خوش خوش رہنے لگا تھا اس بچی کو بہت پیار محبت سے رکھ رہا تھا ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ دوپہر کے وقت میرا شوہر دھر آ گیا اور یہ میرے لیے کافی حیرت کی بات تھی کیونکہ آج سے پہلے تو وہ کبھی دوپہر کے وقت کھر نہیں آئے تھے اور آتے ہی سیدھا صدرہ کے کمرے میں چلے گئے مجھے کافی حیرانگی ہوئی اور مجھے یہ غیر مناسب بھی لگا شک نے پھر سے ایک دفعہ انگڑائی لی تو میں بھی چھپ کے صدرہ کے کمرے میں باہر جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ پتہ لگا سکوں کہ اندر کیا چل رہا ہے میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو میرا شہر صدرہ کے بہت قریب کھڑا تھا اور بار بار کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا یہ سب دیکھ کر میری آنکھیں بھیگ گئیں مجھے اپنے شہر پر بہت دکھ ہوا یہ بے شک وہ بچی بہت خوبصورت تھی مگر ہے تو بچی نہ مگر میرے شہر نے تو اسے بھی نہیں بخشا تھا میں اب سردہ ہوتی کچن میں آ کر کرسی پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی نہ جانے میرے نصیب میں کیا لکھا تھا میں تو بس اتنا جانتی تھی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی تب ہی میرا شہر کچن میں آیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ کیا ہوگا تم رو کیوں رہی ہو سب ٹھیک تو ہے مگر آتے ہی اسے کہنے لگی کہ آج خیریت تھی جو دوپہر کے وقت ہی گھر تشریف لے آئے یہ کسی کی یاد بہت ستا رہی تھی اسے توقع نہیں تھی تب ہی وہ حیرت سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس پر چڑ دوڑی اور اسے خوب سنائی کہ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہی نہیں تھی اور اگر اتنی ہی رنگین مزاج تھے تم تم مجھ سے شادی نہ کرتے میرے زندگی آخر کیوں برباد کی میرے شہر نے آؤ دکھانا تاؤ میرے چہرے پر کھینج کے تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگا کہ اپنے ہوش کے ناخر نو یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم مجھ پر بہتان لگا رہی ہو میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ میں سب دیکھائی ہوں جو تم صدرہ کے ساتھ کر رہے ہو وہ ایک یتیم بچی ہے نابینہ ہے مگر تم اس کے فائدے نہیں اٹھا سکتے اس نے غصے سے پاس پڑا گلاس اٹھا کر زمین پر دیوارا اور تنفن کرتا باہر چلا گیا وہ پوری رات میرا شوہر گھر نہیں آیا تھا میں نے بھی رات آنکھوں میں ہی کاٹی اگلی صبح میرا شوہر جب گھر آیا تو اس کی حالت کافی بگڑی ہوئی تھی کمیز کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے بال بکھرے اور حالت اجلی ہوئی تھی جو مجھے بہت ہی کچھ غلط ہو جانے کا احساس دل آ رہی تھی مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر اس حد تک گر سکتا ہے میں مو پر ہاتھ رکھے اس کا مسلسل دیکھ رہی تھی جو آنکھوں میں خون لگے میری طرق بھورنے لگا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا سالہ دن میں روتی رہی شام ہوئی تو میں نے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور رو رو کے آنکھیں سوچ چکی تھی میری کیا اچانک مجھے صدرہ کے کمرے سے کھٹا کی آواز آئی مجھے لگا شاید صدرہ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی اسی لئے میں کمرے میں چلی گئی مگر سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے جب میرا شاہر صدرہ کے کمرے میں صوفے پر سو رہا تھا اور صدرہ بیٹ پر لیتی ہوئی تھی اب اس سے زیادہ تکلیف میرے لیے کیا ہو سکتی تھی بہت تکلیف دے بات تھی اور کوئی نہ تھی میں جلدی سے آگے آئی اور اپنے شاہر کے گریبان پکڑ کر اسے جھنجوڑ دیا کوئی صفتاد کے لیے تیار نہیں تھا اسی لئے ایک دم گھبرا گیا مگر میں اس کے چہرے پر پیدر پر سپر رسید کر رہی تھی اور اسے بس ایک ہی بات کہیں جا رہی تھی کہ آخر تم نے مجھے اتنا دھکا کیوں دیا کیوں کیوں مجھے ہمیشہ دھوکے میں رکھا مجھے ابھی کہ ابھی تم سے طلاق چاہیے مگر وہ ایک ہی بات بار بار کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم مجھ پر اتنا شکیوں کر رہی ہو میں تم سے پہلے جتنی محبت کرتا ہوں اتنی ہی محبت کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں اپنی ماں کے آگے کبھی نہیں بولا مگر میں مجبور تھا اپنی ماں کا دل نہیں دکھا سکتا تھا اس کے بدلے میں نے تمہارا دل دکھانا بہتر سمجھا تم تو میرے حالات سمجھ سکتی ہو مگر تم نے کبھی میرے حالات سمجھے ہی نہیں تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی میں نہیں جانتا کہ تمہارے دل و دماغ میں شروع دن سے کیا چل رہا ہے مگر اتنا میں جانتا ہوں کہ تمہیں اب مجھ پر یقین نہیں رہا تم مجھے بتا دو کہ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے قرآن پر ہاتھ رکھو اور دل سے کہو کہ تم سچے ہو تم نے آج تک کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر پوری نظر سے نہیں دیکھا وہ پہلے حیرت سے مجھے دیکھنے لگا میں تنظیہ دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہا کہ نہیں ہوگا نہ تم سے میں جانتی تھی کیونکہ تم غلط ہو تمہارے دل میں فطور ہے اسی لئے تم نے اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہوگا چھوڑو رہنے دو تم مجھے طلاق دو میں تمہارے ساتھ ایک دن بھی مزید نہیں رہنا چاہتی ایسے گھٹیاں انسان کے ساتھ رہنا کون پسند کرے گا مگر میری باس سنے بغیر وہ گھر سے ہی نکل گیا میں بھی روٹ کر اپنا بیک تیار کیا اور گھر سے نکل آئی صدرہ میرے ساتھ تھی مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی اپنی امہ اور اببہ کے گھر جاتی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیتے مگر میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا میں آنکھوں میں شرمندگی لیے اپنے اببہ کے گھر گئی دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو امہ نے دروازہ کھولا تو مجھے اجلی حالت میں دیکھ کر ایک دم دہل گی مجھے جلدی سے اندر لے کر گئی اور کہنے لگی تو میں کیا ہوا ہے تم اتنی پریشان کیوں ہو میں نے سب کچھ حقیقت اپنی امہ کو بتا دی وہ ایک دم تمہارے اس رشتے سے خوش نہیں تھے اور تمہارے اببہ نے جان بجھ کر تمہارے دماغ میں یہ سب ڈالا تم نے بہت غلط کیا اپنے اببہ کی باتوں کو دماغ پر اتنا سوار کر لیا کہ اپنے شہر کو چھوڑ کر آ گئی ہو وہ تو لاکھوں میں ایک ہے میں نے تمہارے اببہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی بگر تمہارے اببہ تمہاری شادی وہاں پر نہیں کرنا چاہتے تھے اسی لئے زد میں آ کر تمہارے ساتھ انہوں نے اتنی بڑی زیادتی کر دی اور تمہارے دماغ میں تمہارے شہر کو لے کر غلط فہمیاں پیدا کر دی جو وقت کے ساتھ ساتھ اتنی جڑے پکڑتی گئیں کہ آج تمہیں اس حالت میں لے آئیں بیٹا گھر واپس جاؤ تمہارا شہر بے گناہ ہے وہ تو بہت اچھا اور نیک شریف ہے میں نے بہت سے لوگوں سے کہہ کر اس کے بارے میں پتا کروایا سب کا کہنا تھا کہ وہ بہت اچھا ہے میں تو حیرت سے اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی وقت ضائع کیے بغیر میں جلدی سے گھر چلی گئی گھر گئی تو ایک اور قیامت میرا انتظار کر رہی تھی جب میرا شہر طلاق نامہ لگے میرے سامنے کھڑا تھا تو بھی میں نے جاتے ہی اس کے قطبوں میں گر گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی اور اپنی غلطی کا اطراف بھی کیا اور کہا کہ میں غلط تھی مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا مگر میرے بڑوں کی غلطی کا ازالہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے ان کی پھیلائی ہوئی غلط فہمی نے میرے دل میں آپ کے لئے شک پیدا کر دیا تھا اور پھر حالات بھی ویسے ہی بنتے گئے جیسا میں چاہتی تھی میں بہت شرمندہ تھی مگر میرا شہر یقینا مجھ سے محبت کرتا تھا تو بھی اس نے فراق تری سے مجھے معاف کر دیا اور کہا صدرہ میری بھی بیٹی ہے مجھے وہ اپنی بیٹیوں جیسی ہی ہے میں تو بس اس کا علاج کروانا چاہتا تھا اور ڈاکٹر کے کہنے پر میں اس کی آنکھوں میں دوہ ڈالتا تھا تا کہ وہ ٹھیک ہو جائے اس کو اور مجھے لے کر جو تم نے خود کے دل میں شک پیدا کیا اس شک نے مجھے بہت تکلیف دی تو بھی میں گھر سے باہر گیا اور وہاں مجھے چور پڑ گئے تھے جنہوں نے میری حالت بگاڑ دی تھی جس کا تم نے بہت غلط مطلب لیا اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے صدرہ جب سے ہماری زندگی میں آئی ہے میرے کاروبار میں ترقی ہوتی جا رہی ہے مجھے آفس کی طرف سے گھر اور گاڑی ملنے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے تو مجھے احساس ہوا کہ کسی یتیم کی ذمہ داری اٹھانے سے اللہ تعالی ہم پر کتنا مہربان ہو جاتا ہے میری یہ مہربانی صدرہ پر اسی لیے تھی کیونکہ وہ یتیم اور بے سہارا ہے اور یتیموں کے ساتھ اچھا چلنے کا اللہ تعالی نے بہت عجر و ثواب رکھا ہے شوہر کی یہ باتیں سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گئی میں تو اپنے شوہر کی بات پر ہمارے شرمندگی کے سر جھکائے ہی رہ گئی اور اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی اپنے شوہر پر شک نہیں کروں گی آج میں صدرہ اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اپنی زندگی پر سکون ہو کر گزار رہی تھی اور اللہ تعالی نے ہم کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا واقعی میں جب سے ہم نے صدرہ کی ذمہ داری اٹھائی تھی ہم پر اللہ تعالی کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہو گئی تھی